بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو السلام علیکم آج جس فریگرنس کے بارے میں ہم بات کریں گے اس فریگرنس کا نام ہے اکورڈو فنٹاسیا اور اس کے برینڈ کا نام ہے سسپیرو میں پہلے آپ لوگوں کو اس کی بوٹن دکھاتا ہوں پھر مزید اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں سسپیرو اور زرج آف ان کا میرے خیال میں کوئی کنیکشن ہے آپس میں دونوں برینڈ کا بٹ مجھے زیادہ کبھی انٹرسٹ نہیں ہوا جاننے کا اور مجھے اتنے زیادہ معلوم بھی نہیں آپ لوگوں میں سے جس کو پتا ہے وہ نیچے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں کیونکہ بہت سارے میرے بھائی میرے نالج میں اضافہ کرتے رہتے ہیں نیچے کمنٹس میں لکھ کے تو آپ لوگوں میں سے جو لوگ مجھے بتانا چاہیں بارال مجھے کبھی انٹرسٹ نہیں ہوا میں نے اس لئے کبھی پتا بھی نہیں کیا لیکن سسپیرو اور زرج آف کو کوئی آپس میں مجھے کنیکشن لگتا ہے بہت ساری فرگرنسز ایسی ہیں جن کے خوشبویں بھی آپس میں بہت زیادہ ملتی ہیں ٹھیک ہے تو آج اس فرگرنس کے بارے میں ہم بات کریں گے اس کا فرگرنٹی کا کے اوپر فیلحال تک کوئی اس کی انفرمیشن اویلیبل نہیں ہے تو اس کی لانچ ڈیٹ کے بارے میں بھی میں آپ کو نہیں کہہ سکوں گا لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جہاں تک میرا خیال ہے جہاں تک میرا خیال ہے یہ بہت ریسنٹ ہی ہے بہت زیادہ پرانی فرگرنسز نہیں ہے ٹھیک ہے پہلے آپ لوگوں کو بوٹل دکھاتے ہو اس کی یہ رہی اس کی بوٹل اور یہ آپ اس کے اوپر نام دیکھ سکتے ہیں اکورڈو اکورڈو لکھا ہوا ہے اور یہ نیچے لکھا ہوا ہے فینٹاسیا اور یہ سوسپیرو کلیکشن او دی پوفا اور کیپ اس کا یہ ہے زبردست قسم کا کیپ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گولڈن متالک قسم بڑا ہیوی کیپ ہے اور یہ اس کے اوپر اس کا لوگو لگا ہوا ہے ایسو سپیرو کا اور گولڈن کلر کا اس کا سپیر ہے اور اوپر لوگو وغیرہ کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے سیم پرابلم ان تمام بوٹل کے ساتھ ان کی بیس بہت چھوٹی ہے ان کو گرنا بہت آسان ہے بارال تمام بوٹل جب اس طرح کی ہیں تو پھر ہر بار یہ شکایت کرنا میرے حال میں ٹھیک نہیں لگتا بارال یہ رہی اس کی بوٹل ہنڈڈ ایمیل کی اور یہ کیونکہ ایک نیش برینڈ ہے ایک ایکسپنسیو برینڈ ہے تو ظاہری بات ہے اس لحاظ سے ان کی پرائسز بھی زیادہ ہوں گی اب ڈیزائنر فرگرنسز بھی آپ دیکھ لیں شینیل اور ڈیور وہ بھی بہت زیادہ پیسے چارج کرتے ہیں اپنے پرفیومز کے تو ان کا تو رائٹ بنتا ہے کیونکہ یہ ایک اچھا ارٹسٹک کام بھی کرتے ہیں ایک اچھی بلکل ایک تین کے ساتھ فرگرنسز کو بناتے ہیں تو بات کرتے ہیں ہم اس کی فرگرنس کے بارے میں اس کے بعد مزید اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں جیسی آپ اس کو لگاتے ہیں اس کے سٹارٹ میں آپ کو لٹرلی اس طرح لگے گا جس طرح ایک فروٹی سا مینگو جس طرح مینگو شیک کر لیں آپ مینگو شیک اور اس کے اوپر آپ تھوڑا سا کوکو نٹ کو سپرنکل کر لیں کھوپرے کو سپرنکل کر لیں تو وہ جب آپ اس کو مینگو ملک شیک کو خوشبو کریں گے تو اس کے اندر سے جو مہنگو کی ایک زبردست سی فروٹی سی خوشبو آ رہی ہوگی پلس کھوپرے کی یعنی کوکو نٹ کی جو ایک زبردست سی ڈرائی سی خوشبو آ رہی ہوگی وہ اس کے سٹارٹ میں آتی ہے مطلب بلکل لٹرلی مہنگو پلس کھوپرے کی خوشبو اس کے سٹارٹ میں آتی ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آپ کو لٹرلی اس طرح آگئے جس طرح مہنگو پلس کوکو نٹ پلس پیچ پیچ میں نے آڑو آڑو کا بڑے کھٹا سا نوٹ ہوتا ہے پلس چیری چیری کی بھی خوشبو ہوتی ہے جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہلکی سی ووڈی سائٹ پہ نکل جاتی ہے لیکن وہ تھوڑی بہت میڈیسنل بھی ہوتی ہے فرسٹ فیز اس کا جسٹ مہنگو اور اس کی خوشبو آتی ہے کوکو نٹ کی لیکن سیکنڈ فیز میں زیادہ فوٹس زیادہ نکر کر سامنے آتے ہیں مہنگو کوکو نٹ پیچ چیری کی جو ایک خوشبو کو مکس کریں لیکن کوکو نٹ پھر بھی اس کے اوپر پرومننٹ رہے 5-10% پرومننٹ رہے باقی مہنگو چیری اور پیچ کی خوشبو یہ نیچے گھومتے پھرتے رہے تو اس طرح کی خوشبو اس کے سیکنڈ فیز میں آتی ہے یہ تو گیا اس کا سیکنڈ فیز تھرڈ فیز کے اندر لٹرلی آپ کو یہ اس طرح لگے گا جس طرح پینہ کو لڑا ہو پینہ کو لڑا آپ لو میں سے بہت سارے لوگوں نے پیا ہوا ہوگا تو پینہ کو لڑا کے ساتھ آپ بٹری سی لپسٹک کو مکس کر دیں اس کے اندر بٹری سی لپسٹک لیکن وہ تھوڑی سی سویٹ بھی ہو بلکہ سویٹ وہ پینہ کو لڑا کے ساتھ آٹومیٹکلی ہو جائے گی یا آپ یوں کریں کہ پینہ کو لڑا کو بٹری اور لپسٹکی کر لیں تھوڑا سا تو اس کی جو خوشبو بنتی ہے وہ اس کے تھرڈ فیز میں آتی ہے اور کیا کمال کا تھرڈ ریز ہے اس کا مطلب لیٹرلی مزا آ گیا مطلب مجھے تو اس کی جو لپسٹکی سی ایک وائب آ رہی تھی اس کی لپسٹکی وائب کی وجہ سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ تھوڑا سا فیمنن سائیڈ پر نکل جاتا ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے لیکن یہ بہت ہی کمال کی فرگرنس لگی اور میں نے جب جب لگائی تو مجھے اس پر کمپلیمنٹس ملے اس کے بارے میں آگے ہم بات کرتے ہیں یہ تو ہوگی اس کی خوشبو باتے ہیں ہم نے پیٹرن کی طرف age, gender, longevity, projection بہتر اور occasion تو age کی اگر ہم بات کریں میرے خیال میں higher age کا بندہ اس کو لگا سکتا ہے no problem at all صرف آپ کو fruity fragrances کا پسند آنا ضروری ہے that's it age ہو گیا gender کی اگر ہم بات کریں تو male, female دونوں لگا سکتے ہیں I would say کہ یہ ایک perfect unisex fragrance ہے age ہو گیا gender ہو گیا longevity projection جس چیز نے مجھے سب زیادہ احران کیا یہ 10 plus arts اس کی longevity ہے اور fruity fragrances کا میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو بھی fruity cocktail based یا اس طرح کی پینہ کو لڑا کی طرح کی خوشبویں ہوتی ہیں ان کی longevity projection بہت ہی کمال کی ہوتی ہے same in this case اس کی longevity 10 plus arts ہے اور اس کی جو projection ہے وہ نانا کرتے بھی ڈائی سے تین گھنٹے اور عام لینڈ سے بہت زیادہ ہے جس جس سے یہ fragrance رہا ہے انہوں نے کہا یار کیا پینہ کو لڑا کی خوشبو ہے کیا پینہ کو لڑا کی کوکوناٹی سی خوشبو ہے اس کی ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گیا اس کا age, gender, longevity projection, weather occasion کی بات کریں all season fragrance ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو یہ گرمی سردی باہر خزا میں کسی ایک weather میں آپ کو تنگ کر سکتی ہے no آپ کو یہ بالکل تنگ نہیں کریں گی اور اگر ہم بات کریں اس کی occasion کی تو آپ اس کو ہر جگہ پہ لگا سکتے ہیں even آپ اس کو office میں بھی لگا سکتے ہیں کو avoid کریں تو میرے خیال میں ہر اسپیکٹس کا ہم نے cover کر لیا اس کی launch date کے بارے میں میں کچھ نہیں کیا سکتا اس کی launch date تھوڑی سی گھٹ مٹ تھی مکسٹ سی تھی مجھے اس کی launch date کے بارے میں نہیں پتا لگا باقی پاکستان میں ابھی easily available ہے وقا سحمد کے پاس آپ کو easily مل جائے گی اگر آپ کو اس کا decant چاہیے تو وہ بھی مل جائے گا اگر آپ اس کو partial چاہیے تو وہ بھی آپ کو مل جائے گا تو ہر اسپیکٹس کا ہم نے cover کر لیا تو یہ تھا جی ہمارا سسپیرو کا Accordo Fantasia Thank you so much